اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد مسعود احمد اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج عرب مسعود افیشل دیکھ رہے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے جو گیس انجن ہے سپیشلی جین باکر گیس انجن جے جی ایس تری ٹونٹی اس کی جو گیس سٹریٹ لائن ہے اس کے ریلیٹڈ آپ سے اس کو بریف دیکھ رہیں گے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا لگا ہوتا ہے اور ان کا کیا پرپس ہے میرے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے بیل آئی پور کے بٹن کو پریس کر لیں اور ہمارا فیس بک لائک کر لیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ آسانی سے پہنچ سکیں ناظرین بسیکلی جو گیس انجن ہے جیسے کہ گیس انجن ناملہ میں لئے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا جو فیول ٹائپ ہے جو فیول اس میں یوز ہو رہا ہے وہ گیس ہے ڈیفلنٹ فیولز ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو علاقہ ویڈیو میں بتایا ہے کہ کون کون سکتی بھول ہے لیکن بسیکلی ہم گیس انجن کی بات کر رہے ہیں اور گیس انجن میں آپ کو جہد با کر گیس انجن کی بات کر رہے ہیں سری ٹورٹی مارڈل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی جو ہے گیس کی لائن کے اوپر جو انجن کے اندر لائن ان ہو رہی ہوتی ہے اس پہ ایک گیس سٹریٹ لگا جاتی ہے جس پہ مختلف ایکیوپنٹ لگا جاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ ایک گیس سٹریٹ لائن منائی جاتی ہے تو جیسا کہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے گیس انجن جیس ٹورٹی کے بات کر رہے ہیں جہد با کر گی تو اس پہ پہلے سب سے پہلے ایک ہمارا وال وال آتا ہے اس کو کوئی بھی وال کر سکتے ہیں اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں جو بیسیکلی جسٹ جس کا ہے لائن کو کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کرنا ہم وال کو کلوز کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں لائن کو اسے ہم وہ وال اس لئے استعمال لگا جاتا ہے اس سے آگے ہمارا گیس فلٹر لگا ہوتا ہے گیس فلٹر ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے گیس فلٹر ایلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ لائن گیس کے اندر کوئی بھی ذرات ہے گیس کی لائن کے اندر کوئی بھی پارٹیکلز ہیں تو یہ اس کو فلٹر کر کے بلکل ایک نیٹ اور کلین صاف گیس جو ہے وہ آگے انجن کو پروائیڈ کرے گیس فلٹر سے آپ آگے بات کریں گے آگے گیس انجن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا میٹر لگا ہوتا ہے جس کو گیس میٹر کہتے ہیں سب میٹر بھی کہتے ہیں اور گیس فلو میٹر جو ہے یہ سب میٹر جو ہے یہ انجن کے جو فردر انجن کی کسپشن ہے انجن کے جو گیس دیوم کر رہا ہے یہ اس کے جو ہے یہ اس کو میر کرتا ہے بسکر گیس فلو میٹر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ویلیو میں آتے ہیں ایندم تری بھی آتے ہیں نارمل میٹر کو میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کیوبک فیٹ میں بھی ہوتے ہیں تو یہ میٹر جسٹ جو گیس کے اندر گیس فلو ہو کے انجن کنزیوم کر رہا ہے یہ جسٹ اس کو میٹر جو ہے یہ اس کو اس کے اپنی اسٹری میں سیو رکھتے ہیں اسی طرح ہم اس جو گیس ہے اس کی جو ریڈنگ ہے اس کو ہم اپنی جو ڈسپلی ایڈ ڈیانی جو ہے اس میں بھی اس کو ہم واج کر سکتے ہیں اب اس کے آوٹ پوٹ پہ جو ہے وہ ایک پریشر انڈگیٹر لگا ہوتا ہے جو پریشر ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ لائن میں اندر پریشر کتنا ہے اسی طرح ہم پھر اس کے آگے آجاتا ہے پریشر ریگولیٹر پریشر ریگولیٹر سے بیفور ہمارا ایک شاٹ اف وال لگا ہوتا ہے شاٹ اف وال کیا کرتا ہے کہ جب انجن کا پریشر لائن کا پریشر کم ہو جاتا ہے لو ہو جاتا ہے انجن کی ریکوائرمنٹ سے کم ہو جاتا ہے تو شاٹ اف وال جو ہے وہ سکشن پریشر سے جو ہے وہ باند ہو جاتا ہے اور انجن کے اندر کی آس جانا باند ہو جاتی ہے اور انجن شاٹ اف باند ہو جاتا ہے اس سے آگے جو ہے ہے وہ پریشر ریگولیٹر لگا جاتا ہے اب لائن کے اندر جو پریشر ہے وہ ڈیفرنٹ آرہا ہے ویری ہو رہا ہے کبھی فارغم پر دو بار ہے ایک بار آرہا ہے مصلف ویلیوز میں آرہا ہے تو ریگولیٹر کیا کرتا ہے یہ پریشر کو ڈراپ کر کے کام کر کے ریگولیٹ کر کے آوٹ پورٹ پر ایک سمودھ پریشر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر لائن کے پیچھے پریشر ڈراپ ہو رہا ہے پریشر میں ویریشن ہے گیس پریشر میں ویریشن ہے تو یہ ریگولیٹر جو ہے یہ آوٹ پورٹ پر ہمیں ایک سمودھ پریشر پروائیڈ کرے تاکہ جو تھوڑی بہت لائن کے اندر ویریشن ہے اس کو جو ہے یہ کام کر دے اس کو ویریشن کو کنٹرول کرے اور آوٹ پورٹ پر سمودھ دے اس سے آگے ہمارے ائر پریشر گیس پریشر کا جو ہے پریشر ریلیف وال لگا ہوتا ہے کہ اگر لائن کے اندر پریشر ایک خاص لیمٹ سے اوپر بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے پریشر تو وہ پریشر ریلیف وال اوپن ہو اور ہمارا جو لائن کے اندر گیس ہے وہ ایک ریلیف وال کے ثروب ریلیف ہو جائے اور وہ ائر میں سپرینڈ ہو جائے ہوا میں چلی جائے اور لائن ہماری جو ہے وہ کسی بلاس سے یہ کسی جو ہے اینیے کسی بھی انسیڈنٹ سے جو ہے نا وہ اس سے آگے جو ہے وہ ایک سالیڈر وال لگا جاتا ہے بسکلی کہ جب ہم انجن کو بند کر رہے ہوتے ہیں یہ انجن کو چلا رہے ہوتے ہیں جب ہم انجن کو بند کرتے ہیں تو بسکلی ہم انجن کا جو فیول ہے وہ کٹ اف کروا رہے ہوتے ہیں جس سے کوئی بھی انجن ہے جب آپ انجن کی بات کریں گیس انجن کی بات کریں ڈیزل کی کوئی بھی تو جب ہم انجن کو بند کروا رہے ہوتے ہیں تو بسکلی ہم اس کو جو کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم اس کا فیول کاٹ أف کرو رہے ہوتا ہوں جب اس کا فیول کاٹ أف ہو جائے گا تو انجن کا فیول نہیں جائے گا تو انجن بند ہو جائے گا تو اس کی اندر بھی solider wall ہے وہ ویسیکلی wall ہے لیکن وہ electronically ہے control ہے تو جب اس کو signal ملتا ہے وہ on ہو جاتا ہے جب ہم اس کو فیول انجن کو بیانب بند ہو جاتا ہے اور فیول انجن کو بھی بند ہو جاتا ہے اب اس کے آخر میں سب سے اہم جو لگا ہوتا ہے وہ پی آر اس کو بھی پریشر ریگولیٹر بولتے ہوں لیکن اس کو بولتے ہیں زیڈ پی آر زیڈ پی آر سٹیانڈ پارک زیرو پریشر ریگولیٹر اس کا لگانے کا مقصد اور اس کا لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لائن کے اندر جو پریشر ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اب اس کو اکثر پریشن آتے ہیں کہ زیرو زیرو پریشر ہوتا ہے گیس زیرو نہیں ہوتی فیول زیرو نہیں ہوتا کہ لائن کے اندر جو پریشر آ رہا ہے وہ زیرو ہو جائے گا ایک اس کا جو فلو ہوگا اس کے اندر جو پریشر ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا کوانٹیٹی زیرو نہیں ہوگی آپ کے سنیریو میں نہیں دیکھتے گی آپ نے تو بولا ہے گیس زیرو گیس کی کوانٹی رہے گی لیکن اس کے اندر جو پریشر ہے جو اس کے اندر دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بالکل ایک سٹیبل پوزیشن پہ آپ کی گیس جو ہے وہ زیڈ پی آر سے نکل کے آگے انجن کے لائن کے اندر جو ہے وہ کھڑی رہے گی جتنی اس کو آگے جو اس کی فیول موٹر ہے جو اس جو سک کر رہے گی او جتنے کی ایرکویر چاہیے ہوا گی وہ اتنے ملے گی ایک خاص پریشر ایک خاص دباؤ جو اس کے اندر آ رہا ہے وہ زیڈ پی آر اس کو ختم کر دے گا اس لیے اس کو بول دیا ہے ہوتا یہ بھی ریگولیٹر ہی ہے لیکن اس کو ہم زیڈ پی آر بولتے ہیں زیرو پریشر ریگولیٹرز زیرو پریشر ریگولیٹرز مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر کو زیرو کر دیتا ہے گیس کو زیرو نہیں کرتا گیس اس کے اندر رہتی ہے جو پریشر ہے لائن کے اندر پیچھے تھی پریشر آ رہا تھا یہ اس کو بالکل زیرو کر دے گا ایک سمود کر دے گا اس کے اندر جو دباہ ہوا ہے جو پریشر ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گا تو اس طرح جو ہماری لائن کے بیپور جتنا بھی پریشر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم ریگولیٹر کے طرح ایک تو اور ذیڈ پیار کے طرح اس کو پریشر کو زیرو کر دیتے ہیں سمود دوسرا جو ہے وہ ایک کنٹرول جو آپ کو سولینٹ بتایا ہے اس کو بھی بتایا ہے کہ وہ جسٹ انجل کا جو فیول ہے اس کو کٹ آف کرواتا ہے آن آف کرواتا ہے سولینٹ ایڈو ہمارے والو ہے اور ایک اپنے گیس فلو میٹر ہے جو نارمالی این ایم تری میں آتا ہے نارمال میٹر کیوب میں آتا ہے تو یہ آپ کو گیس انجل کی جو ہے جہنباہ کا گیس انجل کے جو گیس ٹریٹ لائن ہے اس کے بارے میں آپ کو اوبرویو دیا اور بس پر انٹرڈکشن دکھروایا تھا اور انشاءاللہ مزید آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں ہم اس کو فردر فردر اور آگے جو پروسس ہے وہ بھی ہم آپ کو اکسپلین جو ہے اس کا کریں گے امیر ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور آپ ہمارے جو ہے کومنٹ سے اپنی رائے سے اگاہ کیجئے اور ہمارے پیج کو لائک اور یوٹیوب جانس کو شیئر کیجئے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اور اچھا آپ سے جو ہے مختلف ٹاپکس میں مختلف ریڈیو میں آپ سے جو ہے نا وہ آپ سے ضرور ملک جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کریں گے اپنا خیارت کیے گا اللہ حافظ